سلاب کے دوران سیاس جماعتوں کا کردار تمام پیپلز پارٹی سے بھی میں نے سوال کیا ہے نون سے بھی سوال کیا ہے آپ سے بھی اب آپ کا سوال کچھ باتیں آپ نے سن لی اپنے سیاسی حریفوں کی اس کو ایڈرس کر دیجئے گا لیکن ایک آپ کے پشاور سے ہی ایم اینے ہیں مصطافی ایم اینے شاندرہ گلزار صاحبہ انہوں نے آج ایک انٹرنیشنل ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے بی بی سی ریڈیو کو انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے کہ جی عالمی امداد پاکستان میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کرپشن ہو جاتی ہے تو نون لیگ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ یہ پاکستان کی کوششوں کو سیبوٹیج کرنے کی ایک اور کوشش ہے جس طرح سے آئی ایم ایف کے معاملے کو لے کے خیب و پختلقہ حکومت نے انکار کر دیا شوکت صاحب کیسے جواب دیں گے آپ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سلاب آیا ہے اور پورے ملک کو ہٹ کیا ہے تو یہ ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ گل گل بردستان تک اس کے اثرات گئے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم چاہتے یا نہ چاہتے یہ تو ایک الگ بات ہے نا ہم تو ایک صوبہ ہیں لیکن اگر وفاقی حکومت جس سے وزیراعظم آ جاتا ہے بغیر اطلاع کے یہ تو ایسے ہیں کہ جس کے کسی گھر میں ویسی داخل ہو جائے خیبر پختنخواہ کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں اگر وزیراعظم نے خیبر پختنخواہ میں آنا تھا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک وزیراعظم کو پھر وزیراعظم کے مرضی تھی وہ آتا نہ آتا لیکن کیا ان کو انفہام کرنا لازمی نہیں تھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے جو دورے کیے ہیں تین یا چار خیبر پختنخواہ کے سلاب علاقوں کے اس میں وزیراعظم کو نہیں ساتھ بلایا دیکھیں وہ آپ نے چار صدا میں دیکھا ہوگا اور سارے لیڈر مولانا فضل رمان یہ کیا نام ہے سندیار وزی صاحب کا بیٹا یہ سارے اوٹیوی پہ دکھاتے رہے ان کی باتیں سناتے رہے نہیں نہیں آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے انوائٹی نہیں کیا وزیراعظم کو ساتھ لے کے جانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں وزیراعظم آتے ہم یہ مہمان نواز صبح ہے ہم ان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں ان کو فروٹوکول بھی دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمارے ان کے ساتھ لگتی ہے نہیں لگتی ہمارا ایک الیک وہ ہے لیکن ایک ایزے مہمان نواز تو ہم ہیں